میں ایک ممبئی کے بہت ہی مسہور ہوتل میں کھانا کھانے گیا تو دیکھا وہاں کے صرف اُبلتے ہوئے پانی میں کچھ دیئے ڈال رہے تھے یہ دیکھ کر تو میں پوری طرح سے حیرانی ہو گیا اور ساتھی میں انہوں نے اس میں ایک چمچ ساپ کو بھی ڈال دیا اور اسے اچھے سے پانی میں ملانے لگ گئے تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو اسی کے ساتھ انہوں نے اس میں ایک چمچ چینی بھی ڈال دی اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو میں ریسیپی بنا رہا ہوں وہ بہت ہی زیادہ مسہور ہے اور لوگ اسے دیس وی دیس سے ٹیسٹ کرنے سپیسلی یہاں آتے ہیں اور اسی کے ساتھ انہوں نے پھر اس میں تھوڑے سے گڑ کو بھی ڈال کر اس میں ملانے لگ گئے مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ میں نے تو کبھی بھی اس طرح سے کوئی چیز بنتی نہیں دیکھی تھی اور دوستو آگے بتانے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیس کے کون سے کونے سے دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کو تھینکس کر سکوں پچھلا تھینکس جاتا ہے ایرون جی کو ناکپور سے پون جی کو کٹ مانڈو نیپال سے اور سنیتا جی کو اندور سے اور دوستو گڑ کو اس میں ڈالنے کے بعد انہوں نے اس میں چار لانگ اور دو الائچی کو بھی ڈال دیا مجھے تو یہ دیکھ کر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آخر اس طرح سے ایسی کون سی چیز بنتی ہے جو یہاں اتنی زیادہ مسہور ہے اور لوگ اس کے لیے دور دور سے یہاں آتے ہیں لیکن دوستو جب یہ پوری طرح سے بن کر تیار ہو گیا تب مجھے سمجھ آیا کہ آخر یہ کیوں اتنا مسہور ہے یہاں اور لوگ اسے کیوں اتنا پسند کرتے ہیں اور دوستو اگر آپ میں سے کوئی ممتی سے ہے تو اس کو اس ریسیپی کے بارے میں جرور پتا ہوگا اگر پتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کر جرور بتائیے گا دوستو انہیں چار سے پانچ میڈ تک اچھے سے ا Uganda کے بعد آپ انہوں نے اس میں آدھا چمچ چائے پتی ڈال دیا اور جب میں نے انہیں اس میں چائے پتی کو ڈالتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کوئی چائے بنا رہے ہیں کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں میں کوئی چائے نہیں بنا رہا میں تو پوری طرح سے کنپیو جو گیا کہ آخر یہ ایسا کیا بنا رہے ہیں انہوں نے پہلے تو ابلتے ہوئے پانی میں دیئے ڈال دیئے اور پھر سونک چینی گڑھ ہلائچی لانگ اور چائے پتی بھی ڈال دیئے آخر یہ چائے نہیں بن رہی تو ایسا کون سی چیز بن رہا ہے مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اب اس میں دودھ بھی ڈال دیا اور میں نے ان سے پھر سے پوچھا کہ ارے آپ یہ کیا کر رہے ہو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں برباد کر دو گے تو انہوں نے بولا سر جی آپ تھوڑا صبر رکھئے بس تھوڑی دیر میں آپ کو سب پتا چل جائے گا اور جب آپ اس کا سواد چکھو گے تو آپ کو بھی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑیاں لگے گا اور آپ بھی کچھ اس طرح سے اپنے گھر میں اس ریسی پی کا استعمال کرو گے تو میں نے کہا اچھا سچ میں ایسا ہے کیا تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل اور اس سیپ نے بتایا کہ آپ کو یہاں جتنے بھی لوگ اس ہوتل میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ اسے ہی ٹیسٹ کرنے یہاں آئے ہیں لیکن میرا دھیان تو بار بار ایک ہی طرف جا رہا تھا کہ یہ تو مجھے کوئی چائے ہی لگ رہی ہے کیونکہ اس کا کلر بھی بالکل چائے کے جیسے ہی تھا تو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ اسے چائے نہیں بولتے تو کیا بولتے ہیں تو انہوں نے بولا یہ چائے ہی ہے لیکن یہ دیے والی بہت ہی سپیسل چائے ہے اور یہ نارمل چائے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ جب دیوں کو ان سب کے ساتھ اوبالا جاتا ہے تو اس میں ایک بہت ہی اچھا تندوری فلیور آ جاتا ہے اور ساتھ میں اس چائے میں مٹی کا بھی ایک بہت اچھا خوزبو اور ٹیسٹ آ جاتا ہے اور جب میں نے اسے ٹیسٹ کیا تو سچ میں اس کا ٹیسٹ مجھے اتنا زیادہ اچھا لگا کہ میں اسے اکثر اپنے گھر میں بناتا رہتا ہوں